یہ آپ کا پینس ہے آپ نے اپنے اس ایریے کو ساتھ کر لیا ہے اب آپ کچھ آئل دیجئے کچھ آئل کو اپنی فنگر پر لیجئے یہ آئل معمولی آئل نام ہے یا تو ہمدرد کمپنی کا دوائے مالش کے نام سے جو آئل آتا ہے اسے لے لیجئے اپنی فنگر سے شروعات کیجئے اپنے اس ایریے سے جہاں آپ کے بال ہوا ہے پینس کے اوپر جو پیوپک ایریہ ہے یہاں سے دھیرے دھیرے آگے کی طرف مساج کو کرنا شروع کیجئے آہستہ آہستہ اور پھر دھیرے دھیرے انڈر تھائیس یعنی اس ایریے سے مساج شروع کیجئے پینس مساج پینس کو کسی صحیح آئل کے ساتھ یا کسی اچھے تلہ کے ساتھ اس کے ساتھ مساج کرنا کوئی نئی تیکنک نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانی تیکنک ہے جو یونانی آئیورویدک کتابوں میں بھری پڑی آج مارڈرن سائنس نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پینس کی مساج کیا چیز ہے اور آپ اس سے کس طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں یہ ایک انتہائی خوبصورت طریقہ ہے آپ کے کچھ حصے کو طاقتور بنانے کا بھی میاں بیوی کے بیچ ایک رومینٹک ریلیشن کریئٹ کرنے کا بھی جی ہاں آئیے آج اس کو سمجھ لیتے ہیں میں نے اس کو کچھ اسٹیپس میں توڑا ہے جن میں سمجھ لینا آسان ہوگا میری ایک عادت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو کی زبان کو بہت آسان باتا کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں کچھ حکیم بھی ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بائیلوجی کی کلاس ہونے جارہے ہیں کیونکہ اکثر ڈاکٹرز کا مزاج اور سوچ وہی بن جاتی ہے وہی ورڈ سے سننا چاہتے ہیں اور وہی ٹمس وہ سننا چاہتے ہیں جو وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے آسان زبان میں اسے کنورٹ کرتے ہیں جس سے ہر قسم کا انسان اس کو سمجھ لے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا ہے شروع کرتے ہیں پہلا اس کے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مساج ہوتا کیا ہے دیکھیں جسم کے کسی بھی حصے کو اگر ہم صحیح میتھڈ اور صحیح ٹیکنیک کے ساتھ رگڑتے اور مسلتے ہیں تو یہاں کا سرکولیشن اور یہاں کی جو مسل تون ہے وہ امپروو ہوتی ہے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے قدیم زمانے کے جو ٹیکس ہیں یونانی آئیورویدک کتابیں ہیں وہ تو اس کو ہزاروں سال سے کرتی ہی آ رہی ہیں لیکن آج مورڈن سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مساج کے کئی سارے بینیفٹس آپ کی بوڑی کو پہنچ سکتے ہیں خاص کر کے تب جب اس کے کرنے کی ٹیکنیک اور اس کا ماحول بہت اچھا کر لیا جائے اسی طرح سے مساج کے سیکڑوں پائدے آپ کو پہنچتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پینیس کی مساج کیسے کی جائے سب سے پہلے سمجھئے کہ پینیس کی مساج ہے کیا پینیس کی مساج بیسکلی جیسے میں نے کہا ہزاروں سالوں سے آئیورویدک اور یونانی کی کتابیں لکھتی آ رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان اریکٹائل ڈسفنکشن سے گزر رہا ہے کوئی انسان اس طرح کی لو لیوڈو سے گزر رہا ہے اسٹریس سے گزر رہا ہے تو پینائی مساج اس کو بہت بڑے بینیفٹس دے سکتی ہیں پینیس مساج کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ صرف لنگ کی ہی مساج کی جائے گی ہرگز نہیں بلکہ لنگ کی مساج کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیسٹیکلز کی بھی آپ کی گولیوں کی بھی مساج کی جائے گی انڈر تھائیس کی بھی اور اپر ایبڈیمن کی بھی آپ کے پیرینیم اور یہ جو پوٹی والے راستے کا اس کے جو آس پاس کا ایریا ہے اس کی بھی مساج اسی میں انکلوڈڈ ہے جی ہاں اسی میں انکلوڈڈ ہے تو اس کو ہم پینیس مساج کہتے ہیں اب اس کا تیسرا ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے کہ اس کے فائدے کیا پہنچتے ہیں یاد رکھئے اس سے تین بڑے فائدے پہنچتے ہیں اس مساج سے تین بڑے فائدے پہنچتے ہیں جیسے ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے یعنی کہ کوئی ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ دھون پان یا الکوہول جیسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی نلیاں تنگ ہو جاتی ہیں آپ کے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے یا یہ ایک وجہ بنتی ہو یا مینٹل اسٹرینس کی وجہ سے بھی آپ کے ہرمونز گربڑا گئے ہیں تو وہاں یہ مساج اس پلٹ سپلائی کو اوپن اپ کرنے میں بڑا فائدہ ہو جائے یعنی کہ ایک بڑا بینی پیٹ ملتا ہے ایریکٹائن ڈس فنکشن میں لے آف لیبیڈو میں لاؤس آف لیبیڈو میں اگرچہ وہ ان وجہ سے ہو رہی ہے تو ایک فائد نمبر دو یہ آپ کو ٹوٹل بوڈی سے اسٹریس کو اسٹریس کو ریلیس کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں عجیب بات ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مساج تو ہم پینس کی کر رہے ہیں مساج تو ہم ٹیسٹیکلز کی کر رہے ہیں لیکن اسٹریس پوری بوڈی سے ریلیس ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ والا پارٹ آپ کا جو نشلی بوڈی کا سارا پارٹ اس کے اندر دھیر سارے نب اینڈنگ موجود ہیں دھیر سارے رجلی کے تار پڑے ہیں جو آپ کے برین سے آپ کی بوڈی سے پیرلیلی کنیکٹیو ہیں جیسا کہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کا تعلق مائنڈ ہارٹ اور لیور سے ہے یہاں کے جو آساب اور پٹھے ہیں یہاں کے جو ٹیشوز ہیں ان کا کنیکشن مائنڈ سے ہے دماغ سے ہے یعنی کہ اگر آپ اس ایریے کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اس کو مساج دیتے ہیں تو وہ سارا نروس سسٹم جو آساب جو دماغ سے کنیکٹیڈ ہے یہ سارے اسٹریس کو ریلیس کر کے بوڈی سے باہر نکال دے کتنا بڑا فائدہ ہو اور تیسرا اس کا بینفٹ ہے اگر وہاں کوئی آسپاس انجری ہوئی ہے یا آسپاس کوئی ٹوٹھوٹ ہو گئی ہے یا اس ایریے میں کسی وجہ سے کوئی سوجن یا کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو یہ مساج اس کو بھی بینفٹ پہنچاتی ہے اور اس کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے جی ہاں اس کے اپنے بڑے فائدے ہیں آئیے اب آگے چلتے ہیں آسان کرتے ہیں ویڈیو کو اس کے میتھڈ کی لمبے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے اسے کرنے کا طریقہ سیخ ہے لیکن اس کے کرنے سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لینا ضروری ہیں وہ بھی میں آپ کو سٹیپس بائی سٹیپس سمجھا رہا ہوں نمبر ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مساج کریں کس چیز دیکھئے ہر آدمی کا اسکین ٹیکچرز الگ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اسکین ٹیکچرز کیا ہر انسان کا مساج الگ ہوتا ہے ہر انسان کے جسم میں ہر انسان کے شریر کے اندر حکومتیں الگ الگ ہوتی ہیں ہر آدمی کے اسکین کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں جیسے میں ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ ہر آدمی کو الگ طرح کی دوہ کی ضرورت ہوتی ہے الگ طرح کی غزہ یعنی کھانے فوڈس کی ضرورت ہوتی ہے ہر آدمی کو ایک ہی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی ہر آدمی کی بوڈی کو الگ طرح کی نیوپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ہر آدمی کو الگ طرح کی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسکن بھی آپ کی بھوڈی کا سب سے بڑا اورگن ہے سب سے بڑا اورگن ہے تو اس کی ضرورتیں بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں یہ سمجھتا ہے ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ایک کوالیفائیڈ سیکسولوجس یا پھر ایک کوالیفائیڈ قانون مفرد آزاب کا حکیم کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس کے جانچنے اور معاپنے کا جو مہیار ہے اس کا جو سمجھنے کا طریقہ ہے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کوئی آپ کی سبان دیکھ کر بتا سکتا ہے کوئی آپ کے ہاتھ کی نفس کو پکڑ کر اندازہ لگا سکتا ہے کوئی آپ کے چہرے کی رنگت آپ کے آنکھوں کے کلر سے بتا سکتا ہے اور کوئی ان سب چیز سے نہ بتا سکے تو سب سے اس کا بہترین سب سے اس کا آسان جانچنے اور معاپنے کا جو مہیار ہے اس کے جانچنے اور معاپنے کا جو مہیار ہے وہ آپ کے قارورہ یعنی آپ کے پیش آپ کو دیکھ کر پتا لگایا جا سکتا ہے جس کی کچھ شردیں ہیں اس کے لیے آپ ہمارے واتس اپ پہ کونٹیکٹ کریں جس کی فیس کل تین سو روپے ہے عام طور سے میں جو ریکمینڈٹ کرتا ہوں ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل یا ایکسٹرا ورجن ناریل کا تیل میں بار بار جب بھی کسی آئل کی بات کرتا ہوں تو میں ایکسٹرا ورجن کی بات کیوں کرتا ہوں اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کالڈ پریسٹ ہوتا ہے کالڈ پریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں کسی بھی طریقے کا ہیٹنگ پروسیس نہیں ہوتا جب کسی بھی آئل کو ہیٹنگ پروسیس سے پروفائی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کے اس کرکچرز بدل جاتے ہیں اس آئل کی وہ کوالیٹی اس آئل کی وہ پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا کسی لیول پر کہیں وہ سہریلا ہو جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عام طور سے نوجوانوں کا مزاج گرم ہوتا ہے کالڈ آئل کا سیلیکشن کرتا ہوں ایک تو یہ اس سے پاک ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر کسی بھی قسم کا پریزر ویٹیو یا کیمیکلز نہیں ہوتا تو آئل ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک چننا ہے اور یاد رکھئے اس میں کوئی فریگرینس اور کسی بھی طرح کی کوئی خوشبو نہیں ہونی چاہیے ان کی جو نیچرل ایک ایروما ہے وہ تو موجود ہو گئے لیکن آرٹیفیشیل کوئی کیمیکل کوئی خوشبو اس میں ایڈ نہ ہو ایکسٹرا ورجن کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو مارکٹ بھری پڑی بہت اچھی کمپنیز اس کو بنا رہی ہیں جی ہاں تو ان دونوں میں سے کوئی آئل چن لیں اگر آپ کو یہ بھی میسر نہ ہو تو آپ ہمدرب کمپنی کا دوائے مالش لے لیں اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کسی بھی آئل کو لگانے کے بعد آپ کو اس ایریا میں کوئی ایچنگ ریڈنیز الرجی اس میں کوئی بھی سیمٹینس دکھیں تو اس کا مطلب وہ آئل آپ کے لئے ٹھیک نہیں آپ کا مزاج اس سے الگ ہے وہ آئل آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اسے چھوڑ دیں حالانکہ ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے پر ریئرنی کچھ کیسے میں ہو سکتا ہے تو آپ اس آئل کو چھوڑ دیں جی ہاں اس کو آپ چھوڑ دیں آئل ہی اگر چننا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک طریقہ تو یہ ہوگی نمبر دو اب اس مساج سے پہلے کی بھی کچھ اسپیشل پرپیشنس ہیں اگر ایسا کر لیا جائے تو بہت زیادہ بینیفٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے نمبر ایک اگر ایک شوڑ لے لیا جائے ایک گنگنے پانی کی بات لے لیا جائے ایک مرتبہ نہا لیا جائے تو مزہ ہی آ جائے اور کم از کم اگر آپ پورا نہیں نہا سکتے تو اپنے نچلے حصے کو ایٹ لیس گرم پانی سے گرم مراد گنگنا پانی بہت گرم پانی نہیں صرف گنگنا پانی اس سے آپ اس کو اچھی طرح سے دھولیں سافت کی کسی بھی طرح کی گندگی سے اسے پاک کر لیں وہاں کوئی پیشاپ سے خطرے لگیں یا کچھ اور گندگی میل ہو وہاں پر وہاں بدبک کچھ ہو رہی ہو رات دن کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے تو اس کو سافت کر لیں ایک مائنڈ سوپٹ کبھی ہی اس کیا جا سکتا گندگی کو اچھی طریقے سے اپنی لیٹرین کے آس پاس کے راستے کو اپنی گونیوں کو اپنے پینس کو انڈر تھائس کو اس کو سافت کر لیا جائے پہلی چیز تو وہ ہو گئی آپ نے آئل کو سننا ہے صحیح دوسرا یہ کہ اس طریقے کے بعد اور پروسس سے گزریں تیسری بات اپنے پارٹنر کے ساتھ اس مساج کو پلانٹ کریں جی ہاں اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی وائپ کے ساتھ اپنی گھر والی کے ساتھ آپ اپنی وائپ کو اس بات کے لیے اکسائیں اس بات کے لیے اس کو اجاگر کریں کہ یہ مساج آپ کو وہ دے اس سے دو بڑے بینیفیٹس ملیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میاں بیوی کے بیچ جب بھی اس طریقے کا ریلیشن قائم ہوتے ہیں ایک دوسرے کی وہ کیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی بھولی کو پیار اور محبت دیتے ہیں تو ان کے بیچ بیسیکلی ایک رومانٹک ریلیشنشپ فلکمینڈل ہوتا ہے اگر آپ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے اور آپ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے تو اس میں بہت 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 فائدہ ملیں اسے کرنے کی کوشش کیجئے تیسرا طریقہ ہے اس کے اندر کہ اگر کمرے کو تھوڑا سا خوبصورت سا بنا لیا جائے وہاں کچھ کینڈل سی جلا لیا جائیں اس کو اور تھوڑا سا رومانٹک کر لیا جائے تو اس کے سیکڑوں فائدے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین طریقے اب چوتھے طریقے پر آتا ہوں کرنا کیسے ہیں اس کے لیے میں ایک 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 زامپل لیتا ہوں ہاتھ میں قلم لے لیں اور سمجھئے کہ یہ آپ کا پینس ہے گھیان سے سنیے گا یہ آپ کا پینس ہے مساج کا مطلب پیار ہوتا ہے اسکن کے ساتھ مساج کا مطلب اسکن کے ساتھ زبردستی اور چھڑ چھاڑ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مساج کا مطلب ہے دماغ میں رکھے چلئے گا پلیز اس بات کو نہ ہی اس مساج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈسچارج کرنا ہے یہ مساج کوئی ڈسچارج کے لیے نہیں کی جا رہے ہیں یہ صرف سیکسوئل پریزر کے لیے نہیں کی جا رہے ہیں تو اس میں فوکس یہ نہیں ہونے چاہیے اس کو آپ سیکس سے الگ ایک ایک ایکٹیویٹی کو جو رومانٹک ایکٹیویٹی ہے ایک 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 آمنگ ایکٹیویٹی ہے ایک ڈی اسٹریسنگ ایکٹیویٹی ہے ایک ڈی اسٹریس میتھٹ کو سمجھ کے اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ کر اسے یوز کرنا ہے اور پھر اس کے چمتکاری فائدے دیکھیں یہ آپ کا پینس ہے آپ نے اپنے اس ایریے کو صاف کر لیا ہے اب آپ کچھ آئل لیجئے کچھ آئل کو اپنی فنگر پر لیجئے اور شروعات کیجئے اپنے اس ایریے سے جہاں آپ کے بال ہوا کرتے ہیں پینس کے اوپر جو کیوبک ایریہ ہے وہاں سے دھیرے دھیرے مساج کو کرنا شروع کیجئے آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے ہمیشہ یاد رکھئے یہاں پر مساج آپ اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف دونوں طرف مساج کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے پہلے آپ اپنے اپر ایبڈیمن پر یعنی آپ کا جو بال والا ایریہ ہے وہاں پر وہاں سے شروعات کریں پھر دھیرے دھیرے انڈر تھائیس یعنی کہ جو آپ کی تانگیں ہیں جہاں آپ کا پینس شروع ہو رہا ہے اس کے بیچ انڈر تھائیس اسے ہم لیک پٹس بھی بولتے ہیں جیسے ہمارے آم پٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے لیک پٹس بھی ہوتے ہیں دونوں ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے پینس کے نیچے اس ایریے سے مساج شروع کریں اور دھیرے دھیرے آپ اپنی بالس کی طرف آئے یعنی کہ آپ کی وائف آپ کے بالس کی طرف آئے اور اسی طرح وہ تھوڑا تھوڑا آئل اپنے ہاتھ پر لیتی رہے اور اس سے آپ کو بہت کیرلی بہت سپرفیشیلی بہت آرام سے بہت پیار سے اس کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہو آپ کی مساج کی جائے اس کے بعد چوتھے سٹیپس میں آپ اپنے پینس پر آئیں گے اب آپ نے شروعات کیا کرنی ہے سپوز آپ کا پینس اس پوزیشن میں یعنی بلکل سیدھا کھڑا ہے اس کو کیپسے آپ تھوڑا سا اوپر پل کیجئے کھینچئے ہلکا سا یہ آپ کا پینس ہے اور اس طرح سے آپ کی پینس کی پوزیشن ہوں گی ہے سامنے کی طرف آپ کی پینس اور آپ کی وائف ایسے پکڑے گی کیپسے اور تھوڑا سا اوپر کی جانب پل کریں گی اوپر کی طرف کھینچیں گی تھوڑا سا اوپر تک کھینچیں گی کیپ کو پکل کریں چونکہ یہ ایک ربل نما ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف کھینچے گا اب فنگر سے دو فنگر سے اس کیپ کو چھوڑ دیا جائے گا اس دو فنگر سے مساج اس طریقے سے مساج کریں گے اوپر سے نیچے کی طرف دو فنگر سے پہلے چاروں طرف اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر دو منٹ کے بعد اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف اس پوزیشن پہ کیا جائے گا نیچے سے اوپر کی طرف آپ کی وائپ ہاتھ سے اس طریقے کا چھلہ بنائیں گی ہاتھ پہ آئل لگا ہوگا اور اس کو ایسے پکڑ کے اوپر کی طرف پریس کرتے کرتے آپ نے اس کو ایسے پکڑ لکھا ہے کیپ سے وہ اوپر کی طرف اس کو پریس کریں گی نیچے سے اوپر کی جانے گی اور یہاں تھوڑی سی فورس اپلائی کرنی ہے یہاں اتنی تاپر لگانی ہے کہ اوپر پل کرتے وقت تھوڑا سا دباؤ محفوظ ہو ایسا نہیں کہ بھی کل ڈھیلا ڈھیلا پھر تو بات نہیں بنی گی تو اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف کھینچتے کھینچتے آپ خوڑا سا اس کو مساج دیں گے ایسے ایسے اس طرح سے آپ یہاں پر ایک سے دو منٹ یہاں کریں گے پھر آپ اپنے کیپ کو چھوڑ دیں گے کیپ کو چھوڑ کے اپنے پینس پر ڈھیلا چھوڑ دیں گے اب آپ کی وائپ کیا کریں گی کہ اس کو اب اوپر سے ڈھیلا چھوڑ دیں نیچے سے اوپر کی طرف اس کو چھلہ بنا کر اوپر کی طرف پھل کریں گے یعنی کہ بیس سے اس شاکھ کی بیس سے ٹپ کی طرف یعنی کہ پینس کی کیپ کی طرف ہمیں جانا ہے ہلکے ہلکے دھیرے دیرے یاد رہے ہمیں ڈسچارج نہیں کرنا ہے اس کو انجوئے کرنا ہے بہت ریلیکسنگ بہت کامنگ موڈ میں اس کو انجوئے کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے اور پھر اسی طرح سے لوٹتے ہوئے واپس سے انڈر تھائس کی طرف ٹانگوں کی طرف اسی طرح پھر آپ کی بالز کی طرف پھر اپر جہاں پر بال ہوتے ہیں اس کی طرف آئیں گے پھر لوٹ کر سائیکل پر پینس کی طرف آئیں گے اس طرح سے اگر آپ اس ماحول کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے اگر ایسا کریں گے دس سے پندرہ بیس منٹ آپ گزاریں گے آپ اسے ڈیلی بھی کرنے ہفتے میں دو بار بھی اسے کر سکتے ہیں اگر ہفتے میں ایک بار بھی اس طریقے سے کرنے وقت کی کمی ہے آپ کے پاس کم از کم مہینے میں ایک بار اگر کریں تو بھی آپ اس کے بہت سارے فائدے ہوئے ہیں ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اور اس پہ کئی گھنٹے لگتار بولا جا سکتا ہے اور یہ بہت باریک سٹیپس میں بتایا جا سکتا ہے بہت ڈیپ سائنس بھی بتایا جا سکتا ہے لیکن اتنا وقت دینا اور اتنا وقت آپ سے لینا یہ دونوں ہی مشکل ہیں اور میں نے بہت شورٹ کر کے جو کہ ممکن تھا میں نے بہت سی سائنس بھی اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی بتا دی اس کے لئے کون سا آئل کون سا تیل اور کون سی دوائی یوز کی جا سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا آئندہ اگر موقع ہوا تو میں دوبارہ کوئی اور اس پر ویڈیو کروں گا اگر آپ کی چاہت ہوئی تو امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوئی تھینکیو بیری مچ